اسلام فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹاکنولا ٹوٹھن ٹینر موڈل گاڑی آئی ہے ہمارے پاس اس کی جو ریس ہے وہ بہت تیز جیسے ریس پاس جائے نیچے آنے کا نام نہیں دے رہی اور گاڑ انجن بہت شور کر رہا ہے گاڑی آئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی امجنسی میں آئی ہے کیونکہ اے ریس پس جائے تو گاڑی ڈرائب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیا وجہ ہے تو وڈی دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیلہ کنپے کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی وڈیو دی رہے تو دیکھیں وڈیو پہلے کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ انجن سین بھی آ رہا ہے اس پہ کام کر لیں گے جیسے ہی گاڑی آئی ہے میں نے گاڑی کو بند نہیں کیا کیونکہ انجن سین بھی ساتھ شور ہے تو میں نے پہلے ایک کمپورٹر سکیننگ کر لیا ہے سکیننگ کر کے بعد چل جائے گا کہ کہاں مسئلہ ہے اس پہ ہم کام کر لیں گے کیمپورٹر سکیننگ کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے فارٹ ٹریس کرنے میں اور جیسے یہ ریڈ فارٹ کوٹ کیا ہے تو برمار ہوگی ہے ایرر کی کیم شفٹ کا ایرر ہے کرنگ کا ایرر ہے انشن کوئیل کا ایرر ہے تھر باڈی کا ایرر ہے یہ بہت زیادہ ایرر آ رہے ہیں تو بہتا ہم پہلے ان ایررز کو سب سب ایررز کو ہم کر لیتے ہیں کلیر کرتے ہیں اوکے پھر کرتے ہیں اوکے سارے کوٹ چلے گئے ابھی کوئی کوٹ نہیں آ رہا سب کوٹ کلیر ہوگی ہے مگر انجن ایرر پی میں ایسے کہ ایسی ہائی ہے گاڑی کی ریس بھی تیز ہے اور انجن لیٹ بھی آ رہی ہے اب دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ اب کیا کوٹ شو کر رہی ہے تو کرتے ہیں ایرر فارٹ کوٹ تو کوئی کوٹ نہیں شو کر رہی ہے نو ٹبر کوٹ دوبارہ بیگ گئے ہیں پھر انجن پہ کلک کریں گے پھر کریں اوکے پھر کریں ایرر فارٹ کوٹ تو نو ٹبر کوٹ کوئی کوٹ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے گاڑی کی کچھ خراب نہیں ہے کئی نہ کئی کچھ چیز فسی ہوئی ہے جو میرا میرے دماغ میں جو آیا تو میں نے فوراً اس کا ایک کرینر کھلوایا اور چیک کیا کہ کیا مستہ ہے تل باڑی کی اندر کیونکہ کوٹ بھی نہیں آ رہا کوئی اور انجن سین بھی آن ہے اور انجن آرکم بھی ہائی ہے گاڑی کوئی کوٹ بھی شونی کاری کوٹ کلک کرنے کے بعد پہلے تو بہت سارے کوٹ آ رہے تھے اب کوئی کوٹ بھی نہیں آ رہا اور انجن سین بھی آ رہا ہے اور گاڑی کا آرکم بھی ہائی ہے تو میں نے ایک انڈر کھلوایا کھلوانے کے بعد جو تھرڈ باڑی کیا ہے اس کو چیک کیا ہے تو جیسے ہی ایک انڈر کھل ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ بھی ذرا دیکھیں جیسے ایک انڈر کھل ہے تو وہ دیکھیں آپ تھرڈ باڑی میں کوئی چیز فسی ہوئی ہے جیسے یہ باہ نکالی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک گول سا ربڑ ہے تھرڈ باڑی میں فسا ہوا تھا گاڑی والے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کلچ پلیٹ کا اپنے کام کروایا ہے تو کام کے دوران کچھ چیز فس گئی ہے اور صدر سے یہاں تک آئے ہیں کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ مسئلہ کیا ہے تو دوبارہ لگاتے ہیں اس کا ایک گرنر اس کو فٹ کرتے ہیں فٹ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کیا ایشئو ہے سارے فساد کی جاڑی ربڑ تھی جو اس کی ایک انڈر میں پسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انڈر آر ایم ہائی تھے تو یہ آپ دیکھیں نہ یہ الیکٹرک فالڈ ہے نہ کوئی تھرڈ باڑی خراب ہے نہ کوئی والے خراب ہے اور ایک ربڑ پسی ہوئی تھی تھرڈر کے اندر جس کی وجہ سے تھرڈر کا جو گیپ ہے وہ بڑھ گیا گیپ بڑھنے کی وجہ سے آر ایم ہائی ہو گیا تو گاڑی ماشا ریس ٹیم گاڑی سٹارٹ ہے اور آر ایم بھی لو ہو گیا ہے اور انجن سین بھی اس کا آف ہو گیا ہے صرف پھر صرف تھرڈر باڈی کے اندر ربڑ پسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ایشئو آ رہا تھا جب کبھی ایسا مسئلہ آپ کو اچانک راستے میں آ جائے کہیں ایسی وجہ ہو جائے تو آپ اس طرح کر کے چیک کر لیں کہ کچھ چیز بس تو نہیں گئی ہے تھرڈر باڈی کے اندر یا سیرڈر پیڈل کے اندر تو ویڈیو اچھے لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیلہ کن پر کلک کریں نماز پینٹم کے اہم کریں دوسری فکرین فرمیہ رکھیں اللہ حافظ